نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَوْا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْوَيْدِ وَإِسْمَائِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ حضرات مخترم المقام مولانا محمد نواز سلفی صاحب اور مولانا حفیظ الرحمن عامر صاحب اور جناب حاجی خالد جویز صاحب ہر دیگر احباب مبارک دے حق دار نے کہ جامعہ ام حبیبہ للبنات جلسہ کانفرنس بڑی کامیاب اور بڑی کامران کانفرنس سے میں زیادہ دیر تساہباب نو نہیں بٹھانا چاہدہ میں جس وقت اسٹیج کے حاضر ہویا حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ خطاب انہ دا شروع ہویا انہ ماشاء اللہ توانو جباہ دیتا اور انہ دے خطاب دے بعد حضرت مولانا قاری سعید اللہ سعید صاحب قرآن پاک دی تلاوت فرمائی اونا توانو ماشاء اللہ تڑپا دیتا اور اس تو بعد حضرت مولانا حافظ عبدالعوحی ازدانی صاحب دا بیان شروع ہویا تو حافظ صاحب نے ماشاء اللہ توانو گرما دیتا اور میری تقریر شروع ہوئیے تصویر سارے کانگے مولوی منظور نے مجمع پجاہ دی تا میں انشاء اللہ حرمان صرف توڑے واسطے دعا کرن لئی کھڑا ہوں یہاں ویسے تسی ایک گلتے غور کریا جائے کہ اگرچہ میرے خیال دے مطابق چار توان ٹائم اتے ہو گیا ہے اینے وجے وجگہ نے مگر تو اڈے چیرے اور تو اڈا ولولا اور تو اڈا جذبہ اور تو اڈے جذبات اور تو اڈی محبت اور تو اڈا پیار اور تو اڈی وفا اور تو اڈی بہادری اور دلیری دس رہیے کہ کوئی شہوی نہیں وجی میں سمجھ اے تو اڈی بہت بڑی بہادری ہے ہار مالک دا بہت بڑا احسان اور اہل حدیث و قرآن و سنت کانفرنس دے اندر اے بات اڈے سامنے میں رکھنا چانا دیکھو ساڑھے علماء دی خوش قسمتی کوئی کہندہ ہے اب پہلا پارا پڑھن لگا دوسرے پارے بھی جو آیت آ تیسرا چوتھا پنجوہ چھوہ ستوہ آٹھوہ ناوہ دسوہ اور میں کئی دفعہ حضرت مولانا کاری محمد یاسین بلوش سامنو اور حضرت مولانا بینی امین آبت سامنو سنیا اور اگر دیا یاروہ پارا باروہ تیرہ چودہ پندرہ سوڑ آ پنجوہ پارے دیا اور چھبیس ستائیس سوہ ٹھائیس سوہ انتیس اور آتیس پارے دیا سنو شان مصطفیٰ دے اندر اس واسطے کہ کان خلق خلق آن سارے سارا قرآن ہی نبی سلطان دی شان دے اندر آئے سبحان اور پھر لکھیا اور ترمزی شریف لکھیا مسلم شریف لکھیا ابو دعود شریف لکھیا ابن ماجہ شریف لکھیا نسائی شریف لکھیا بہکی شریف لکھیا موطہ امام مالک دے اندر لکھیا مسلم احمد دے اندر لکھیا اتباد علماء اللہ بخش ساڑی نانی فرمایا کر دی تیری نانی ساڑی کوئی نانی ساڑی نانی ہے ساڑی دادی بھی ہے دادا بھی ہے مگر احمالے نہ دیا کرو نانی فرمایا کر دی سنو اہل حدیث کی دعوت پہ گھور کرو ہمارے سم نے نہ کسی آج کے پیر کی بات کرو نہ کسی فقیر کی بات کرو نہ کسی امیر کی بات کرو نہ کسی حکمران کی بات کرو اور نہ اپنے نانے اور نانی کی بات کرو ہمارے سامنے بات کرنی ہے تو حسن حسین کے نانا جان کی بات کرو ہمارے سامنے بات کرنی ہے تو عرش والے قرآن کی بات کرو ہمارے سامنے بات کرنی ہے پرش والے کے قرآن کی کرو اور حسن حسین کے نانا جان کی کرو صل اللہ اور بولو ہائے ہائے میرے باری بھی بولو صل اللہ علیہ و علیہ و صل توجہ فرمانا قرآن و سنت کار فرس یا ایوہ اللہ زین آمن اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر ملکم ف ان تناز آتم ف شیئن ف رد دو اللہ وال رسول سب اللہ اچھا میرے واری نا ہاتھ تے نا چکے آج وہ صبح رہ نہ دکھا وہ اور جمیل نار مار ظالمہ او در مو کر گے او در مو کر گے و اے دیت نہیں ہنج مو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آو سنو قرآن پاک رب کائنات نے ورمایا اے ایمان والوں عطاعت کرو اللہ دی اور عطاعت کرو اس نے رسول دی علیہ السلام وعلی العمر ملکم اور جڑا تو ہنے بیچو صاحبِ عمرِ حاکمِ اس دی عطاعت کرو فَإِن تَنَازَاتُم اگر چگڑا ہو جائے روڑا پہ جائے اختلاف ہو جائے لڑائی ہو جائے اپنے چگڑے دا فیصلہ کی دے کلو کروانے فَرُدُّوحو إِلَى اللَّهِ وَالْرَّسُونَ اپنے چگڑے دا فیصلہ اللہ دے قرآن کو لو کرواؤ سونے نبی دے فرمان کو لو کرواؤ قرآن و سنت کانفرست میں در کیوں نہ آئے بات کران جھدی قسمت میں چھر قرآن تے حدیث ہو گئی بخشِ رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی میرا نبی لوگو سارے جگدائی ماں میں سارائی جہان اس سونے دا غلامیں کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی بخشِ رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی اس واسطے میں بڑی محبت اے بڑے پیار نال گزارش کرانگا اللہ پاک دا قرآن یا ایوہ اللہ زینا منو لا تقدمو بین ید اللہ ورسول ورسول واتق اللہ اے ایمان والو اللہ اور اس دی رسول تو اگے نہ بڑھو شکریہ اللہ اور اس دی رسول تو اگے نہ بڑھو جزاکم اللہ تعالی اللہ اور اس دی رسول تو اگے نہ بڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ واتق اللہ اور اللہ تو ڈر جاؤ اللہ سمیع علی میرا دل کردائے کیونکہ کانفرس دا انوان ہے قرآن رحمان دا سنت نبی سلطان دی آو رب رحمان دے بارے پھر تو ہنو جگا دیا ہے وہی ہی لا اور کیا چاہیے بولو گے بولو گے سنو سنو زرہ تو جو نال میں میرا دل کردائے جلدی بات مقا دیتی جائے ساپا دیتا جائے ہے وہی ہی لا اور کیا چاہیے وہی حاجت روا اور کیا چاہیے وہی مشکل کشا اور کیا چاہیے خالق ارض و سما اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے رہنما مصطفہ اور کیا چاہیے بدرد جا مصطفہ اور کیا چاہیے شمس زہا مصطفہ اور کیا چاہیے خاتم ال انبیاء اور کیا چاہیے اور میں اللہ دے فضلو کرم دے اعلان کرنا چاہنا اہل حدیث جو کچھ مرضی کہو الزام لاؤ بہتان لاؤ گاڑا کڑو مندہ بولو تقریرہ ساڑھے خلاف تحریرہ ساڑھے خلاف لیکچر ساڑھے خلاف دیو مگر ہم وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں مشکل کشائی کے لیے ہمیں رب زل جلال کافی ہے رہنمائی کے لیے ہمیں آمینہ کا لال کافی ہے اللہ اللہ اور سنو دو چیزہ مالک ایک کائنات دا قرآن پاڑا ایمان تازہ خود رب جلال دا فیصلہ اللہ کریم نے فرما کل اتی اللہ والرسول کنیا چیزہ بولو پھر بولو جنہ مجمع آواز ہونی چاہی کنیا خالق کے کائنات نے فرما کل اتی اللہ والرسول میرے پیارے حبیب علیہ سلام اعلان فرما دیو اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو اس رسول دی اگے سننا لہا ایک عید اندر دو ناست دا تذکرہ اللہ دی سات دا تذکرہ مصطفی علیہ سلام دی سات دا تذکرہ سننا مصطفی largo پاک ڈی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک بات سچی ایک ایک بات پکی ایک ایک بات اچھی ایک ایک بات عالی ایک ایک بات عرفہ بے مثال باکمال تلا جواب مولانا صاحب آگیا ربیو لول آجی ربیو لول دی داس ہو گئی ہے کاٹ گاڑا جو مرضی کہلے ہر ایک گالی یاد رکھی ایدان دو پاہمے پیٹتے پاہمے رو ایدال فطر ایدال ازہا فرمان مصطفیٰ ایدان دو پاہمے پیٹتے پاہمے رو ایدان دو ایدان دو اکھو الحمدللہ سانو اللہ پاک نے دو چیزہ الحمدللہ دو چیزہ اللہ دی سات پاک نے عطا فرمائیا اور کتنا بڑا اللہ پاک دائے سان صحابہ اکرام نے دو چیزہ تسلیم کیتا دو چیزہ تعمل کیتا ربا تیرے قرآن تو صدقے تیرے قرآن تو صدقے پاک پیغمبر علیہ السلام دو چیزہ دس نواز تے آئے دو چیزہ سمجھا نواز تے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کار بنایا بیت اللہ بڑھایا جنو بڑھایا اوہ بیت اللہ میں صدقے داما بنانوالیک خلیل اللہ اور دوسرے زبیح اللہ جنو اللہ کو لمنگیا اوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دو چیزہ دو ربنا پھر سلو تے آنال ربنا 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 واباس فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتکا ویولمہم الكتاب والحکمتا ویزکیہم انہا کا انتلازیز الحکیم اس واسطے میرے دوستو میں پھر ترجمہ کرا ترجمہ یاری دی لوں دی لوں یاری دی لوں دی لوں میں تنویت ایک مبارک دین لگا ساڑھے چار دے قریب میرا خلیل ٹیم ہو گئی سوہ چار سوہ چار پر اے ہو جیہ مجمع بیدار آہ ہو جیہ مجمع شعار اتنا مجمع بے شمار اور ایسا مجمع وفادار صدقے جاوہ فجر دیاں بھانگا تک بین لئی تیار اے ہو جیہ مجمع مولانا منذور اللہ میرے اے یارد بیٹے نو سید عطا فرمائے میرے یاردہ کی نائے عبدالوحی صاحب اللہ میرے پہی عبدالوحی صاحب دے پتر نو شفاہ عطا فرمائے دے گل سنو آج جمیل واسطے دعا کرو اللہ میرے پتر جمیل نو پتر عطا فرمائے آنکھو سندھی وچ بولیہ اوہ پتر بگیا اوہ بیجو جانا نہیں ہے ہڑا حضرات ہو جو فرمانا سندھی وچ بولیہ پنجابی وچ بول پشتو وچ بولیہ دوابی وچ بول ہندی وچ بولیہ بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول بول انگریزی پاہ میں فارسی چ بول اردو سریکی یا بنارسی چ بول سارے آندھی اللہ ہی بھئی سارے آندھی اللہ ہی سارے آندھی اللہ ہی سارے آندھی اللہ ہی کوکار سوڑن دا وارو واری نہیں ہو اکو بار سوڑن دا سارے آندھی اللہ ہی کوکار سوڑن دا وارو واری نہیں ہو سندھی ویچ بول یا پنجابی ویچ بول بشتوں ویچ بول یا دوابی ویچ بول ہندی ویچ بول یا بنگالی ویچ بول چینی یا ملائی پرتگالی ویچ بول بول انگریزی پاہ میں فارسی چ بول اردو سرے کی یا بنار سیچ بول سارے آندھی اللہ ہی پکار سننننہا وارو واری میں یا اکو وار سنننہا اوہ کئینا نہیں ہو ٹھہر جاؤ لاہور والے ہو تُسی پہلا بولو بھائی پشور والے ہو اوہ کئینا نہیں ہو ٹھہر جاؤ چنیوٹ والے ہو تُسی پہلا بولو شور کوٹ والے ہو اوہ کئینا نہیں ہو ٹھہر جاؤ سکھر والے ہو اوہ کئینا نہیں ہو ٹھہر جاؤ چنیوٹ والے ہو ستار تے جب بار اوہ کہہار سنننہا اوہ نو جدو میں پکارو اوہ نو جدو میں پکارو اوہ پکار سنننہا ستار تے جب بار اوہ کہہار سنننہا ہر وقت سنوالا کون آواد نہیں آئی جمیل کلے ہی بول دائے آفا جی جانا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ حسمت لم یا لد ولم یولت ولم یا کل ہو کفورن آہد تے گل سنے ہیں ذرا ایک وری اللہ دا نام میں لینے ایک وری اللہ سنے دا نام پاک تسا لینے اللہ 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 دے پاک کلام آہچو قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ 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 پاک کلام آہچو قرآن دا رتبہ وکھرائے جس طرح سارے نبی آجو نبی سلطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سنا ہوا تو آنو راب نے تو ہی دوالی کر جھڑی حد راب نے تو ہی دوالی کر جھڑی حد مولا میرے بان کو لو قادلے ہی سنگنے شین شان چھڑ کے فقیرہ کو لو مانگنے ساڑھے نال رکھنے ایوے ہی حسد راب نے تو ہی دوالی کر جھڑی حد و زکریہ نے ویغ جتی رب نو آوازیا اسی سال بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جی تو مانگ دینے انو مارزاد نبی جی تو مانگ دینے انو مجاہد اہل حدیث ہی نہیں جھڑا مجاہد نہیں یہ گل سنے ہیں ذرا اہل حدیث میرے دوستوں نہ قبردہ پجاری نہ شجردہ نہ حجردہ نہ کسے پیر نو پوجدائے نہ کسے فقیر نو پوجدائے نہ کسے امیر دی پوجا کردائے سنو تیان دے نار اہل حدیث اللہ کل شیعن قدیر دی پوجا کردائے اور سنو اسی کے نیا قبران دے مجاور نہ بنو میرے دوستو رب دے رستے دے رب دے دین دے مجاہد بنو اس واسطے کہ جیڑا مجاور ہے اور زندہ بھی مرے آئے جیڑا دین دا مجاہد ہے اور مر کے بھی زندہ ہے جی میں حبیب الرحمن زندہ ہے علامہ سان زندہ ہے نارے تکبیر ہاتھ اٹھا کے سہدائے علیہ حدیث کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے شہدائے علیہ حدیث شہدائے علیہ حدیث ترشتہ کیا شہدائے علیہ حدیث ترشتہ کیا علامہ زہید ترشتہ کیا علامہ زہید ترشتہ کیا یزدانی شہید ترشتہ کیا مشنے شہدہ پر مشنے شہدہ پر علامہ زہید کے مشن پر یزدانی شہید کے مشن پر شرح پنجاب معنی ملزول اہم صاحب ماشاءاللہ سٹڈ آن سٹڈ آن بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے پتر نے پانوں جگہ دیتا ہے اٹھا دیتا ہے چائی دہتے بھی اور دعا کر دی یہ میرے خیال اچھا بیٹھو بیٹھو پھر دو گلہ سنو حضرات کو دیو فرمانہ نامی آلد ولمی اولاد رب نے تو ہی دوالی کا رچھڈی ہات زکریہ نے میں دیتی رب نو آوازیا اسی سال بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جی تو مانگ دینے ان مارزاد رب نے تو ہی دوالی کا رچھڈی ہات تے گل سنوالی جائے وجو فرمایا جی ذرا اے بھی میری گل ہون سن لے ماں دے اچھنے آ خاکیاں دے کر کر دینوری نے جمیہ کھاکیاں دے کر کہ دینوری نے جمیہ کھاکیاں دے کر کر دینوری نے جمیہ کھاکیاں دے کر سوڑا تے ملاد کی منانا ہے سال پا دو ساڑے اتفتوے کا دلانا ہے سوچ کے جواب دیں ہوشیہ اوجاد سوچ کے جواب دیں ہوشیہ اوجاد نامی اہل دو و نامی اولاد رب نے تو ہی دوالی کا رجھڑی حد اسواست میرے دوستو میں تیری بات تو اڑے گوش ادار کرنا چاہنا سنو خدا رہا میں اپیل کرانگا خدا رہا دو چیزیں انہوں اپنا لو انہوں دونا چیزیں تے عمل کر لگو سنو ذرا آج اتفاق اتفاق تے سارے کہیں دینے ہر اتفاق قرآن و سنت ہوئے گا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْقُرُونِ مَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْقُرْتُمْ آدَان فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَعَنْكَلَكُمْ مِّنْهَا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَا اَلَّا كُمْ تَحْتَ دُونِ پرانوں حدیث تے عمل کرنے والے بن جو تھے صحابہ نے دونا چیزہ نومنے آ پھر اپنے انہاں دے بار اعلان فرمایا فالذین آمنون بہی وعظارو ہو ونصارو ہو وطبع النور اللذی ان سے لما ہو اولائے کا ہم المفلحوں شگردی جی نانے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بی تھی نظارے دے بی تھی اشارے دے بی تھی محمد دے سونے دعارے دے بی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی دیاں فوجان کی تاران دے ساتھی سفر حضر دے او غاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی جو نبی دی دے صحابہ نومندا پلاسی خدا دی قسم کامیابی ناپاسی خدا دی قسم کامیابی ناپاسی جو نبی دی دے ساتھا نومندا پلاسی سبا شام ساڑھے کلو لٹر او غاز انشاءاللہ او یا کھو انشاءاللہ انشاءاللہ اب بولو انشاءاللہ او گل سنو اللہ جاندہ جے خوش ہو جاؤ اہلِ حدیثوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ وہاں بھی ہو رب نے کارڈے نصیبے دے اندر قرآن و سنت والا کیسا پیارا مسئلت کیسا پیارا کیتا کیتا ہے ارے تھے بھی قرآن پاک سنا دیا دو چیزا حافظ صاحب نے قرآن پڑھے آئے اللہ جاندہ حافظ عبدالعوی عزدانی صاحب رب نے کنی جرت دلیری بہادری اور کتنی ہوا سوڑ 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 حافظ صاحب نے قرآن پڑھے آئے حافظ عبدالعوی عزدانی صاحب سننا ذرا تاکلا تاکلا میرے والا حالا مجمع آگئی سارا ویندہ پھر بھی اندہ تاکلا تاکلا کہ یعنی ڈبل تاکلا ذرا ڈبل تاکلا میرے والا پھر قرآن جھوم جھوم کہ عزدانی شہید رحمت اللہ ڈبل تاکلا ملت لکم دینکم ڈبل تاکلا مکنی جہ ر办ی رحمت تیس سلطانہ بڑے کرم فرمائے نہیں رحمانہ ککھا میں جرول دے سن نصیب میرے پھڑ کے لکھاں بڑائے نہیں میرونہ میں بنجر زمین اوہ پروانیو لاہوریو میں بنجر زمین ویران کلری بوٹے فضل دے لائے نہیں میر بانا منو پتائے اپنیاں کی تیاں دا پردے اے بانتے پائیں میرونہ بے علم بے عمل تقریر کر آئے ساری رات بندے بٹھائیں میرونہ ساڑھے پلے کوئی علم بے عمل تائیں سبا شام کھوانا ہے میرونہ ریاکاری مکاری دے دور اندر حق دا اعلان کروانا ہے میر بانا تاؤن شپ بچوں چونگی امر سدو نیسا اون جو گا مکہ مدینے لے جانا ہے میر بانا وہاں بھی ہو خوش ہو جاؤ قرآن ساڑھے کو بولو مدینے والے دا فرمان اور کیڑی ودیہ ساڑھے کو اللہ نے نعمت دی تھی مولانا نجیب اللہ تارک صاحب پروفیسر صاحب فیصل آباد والے جامعہ سبھی آدھے اس تا ہونا گال سنائی کہنے لگے مولانا دا او دا دا عربی صاحب رحمت اللہ علیہ انہو شکار دا بڑا شوق سی وہ ایک علاقے چلے گے زمیندار چلا گیا جیدی زمین سی وہ بیٹھا جناب ویچ گھڑی دے جیپ دے ویچ بیٹھا پاک بنی کہنا مولوی کدھر لگا پھرنا ہے کہنے لگے میں ککھیاں دا شکار کرنا تیر پتا نہیں زمین ساڑھی ہے کہنے لگے جی میں ٹالیاں کی کرانتوں کرنا لگے ککر کی دے میں جیدو زمین جو ساڑھی ہے ٹالیاں تے ککر بھی ساڑھے نے مولانا دعود فرما دے اسامی تے پھر کچھ کرنا ہے وہ ساڑھا کہا مولوی بول دا کہ میں جی جی میں تسی بول دے وہ ساڑھا کہا تیر پتا نہیں میں کون وہ ساڑھا کہ جی در سو اگھے میں ممبر آ وہ ناگیا میں ہار جو میں ممبر دے اتے ہو نا کیا رب نے ٹور بنایا کیا رب نے ٹور بنایا ممبر تے مسلے دا اللہ ساڑھا نو قدر دی تو فیق دے آنکھوں مل کے آمین 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 بنا دے کھلون والے تو اڑا رب نے کٹا ٹور بنایا ہے تسی جمعہ پڑھان دے ہو نواز شریف مگر اندہ ہے تسی جمعہ پڑھان دے ہو شباز شریف مگر کھلون دے جماعت کران دے ہو عمران خواہ مگر کھلون دے ہو میرے دوستو تسی جماعت کران دے ہو مشرفتے زرداری پیچھے کھلوتے اندھے نے جب تا حضرت مولانا حفیظ الرحمان آمیر صاحب حافظ عبدالروہی ازدانی صاحب جب تا رکو نہ جان عمران خان آکڑتے جائے گا مگر بولو رکو جا سکتا وفا جیدے وچنا ہوئے اسلام کا دائے کہ آنکھ ریا جیدنا وفا جیدے وچنا ہوئے اسلام کا دائے اثر دیلانتے جو نہ کرے اور کلام کا دائے دماغ بج پہ وست جو نہ ہوئے اور بیان کا دائے لوگ تو اجو جے نہ کرنو اعلان کا دائے گھونہ گار نونہ بخشے اور رحمان کا دائے جیدے بعد کوئی نبی آوے نبی سلطان کا دائے تو انو ویخ کے تھرنا جاوے شیر پاکستان کا دائے ترنے تے ترنا جو نہ ٹھوکے امران کا دائے کہ آؤ دھرنے پہ چلے آؤ دھرنے پہ چلے ترنا ماریے چل کے میں تو انو مبارک دینا تو ساں جڑا ترنا رب دی سمین تے مارے کس واس تے مارے ربا تیرے کلو معافی لینی ہے ربا تیرے کلو معافی لینی ہے ربا تیرے کلو معافی لینی ہے آسمان تو آدھوں دیئے تو آڈے اٹھن تو پہلا تو آڈے ترنے دائیں نہ قدر کرانگا اٹھن تو پہلا ہی پیشلے گناہ آتے رحمت کلم پھیرتے آنگا اللہ ساڈے سارے اندھے گناہ معاف کر دیں مل کے کہو آمین میرے عزیزوں اور بھائیوں قرآن و حدیث والا اللہ پاگ نے سانو الحمدللہ کی دا تا فرمایا قرآن و سنت والا کی دا الحمدللہ سمالحمدللہ اے رب دیا رحمتا مالک دا فضلتے مالک دا کرم رب سلچلال دا احسان ایک میرے یار دا اڈرے میں وہ پورا کر دیا پھر سنلو تفر میں تو اڈے کوئی جا دے جانا ہوا سب تو وڈا کار جہان دے اندار میرے تیرے پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قربِ مثالِ آقادہ رتبہ کمالِ آقادہ جنت میں لے کی جائے گا یہ پیار میرے آقادہ قربِ مثالِ آقادہ رتبہ کمالِ آقادہ خادیاں وڑا اڈرہ بیو کوئی سی آبے جی میں نبی ہوں میں نو پھر چاڑ گئی تھے میں آکھے آ مرزے کیتا نبو وعدہ چوٹھا دعویٰ ابے لیو بیجو جو 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 کس میں راڑ کے چلنے کٹا نہ کھولو نوہ کٹا نہ کھولو راڑ کے چلنے آ مرزے کیتا نبو وعدہ چوٹھا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے جے کرگا لڑکھ جورتے چڑ جاوے کیڑا درخت نو پھٹ کے لے گیا ہے مرزے نہیں قرآن حدیث مننی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے جے کرکتا کپائی چون لنگ جاوے کیڑا کمبر بڑا کے لے گیا ہے اقادی آرے یا پیو کوفا تینوں کی پتا اس واسطے میرے دوستو سڑو ذرا اللہ دا خاص فضل تے خاص ہے احسان اہلِ حدیث تے الحمدللہ سمع الحمدللہ دو چیزاں رب دا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ایک اللہ دا قرآن دوسرا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان تو آڈی بہادرین السلام ایک اللہ دا قرآن ایک پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان تو آڈی بہادرین السلام تو آڈی بہادرین السلام دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے زیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے اب بکر و عمر حیدر و عثمان دیکھئے اب بکر و عمر حیدر و عثمان دیکھئے ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے وار کیا تھا جب بھی کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے میرے پائی جان برادرم عزیزم محترم بھائی محمد اصغر صاحب حفظہ اللہ اللہ میرے پائی نو مکمل طورتے صحت کاملہ آجلہ آتا فرمائے آنکھوں مل کے آمین میں جلسے تے نہیں آسکے آ ہم دونات محفل تے کانفرنس تے میرے دوستوں بھر بھی میرا پرامنو ہس کے بیاں ملدہ سی انہوں پتائے آجائے تے منظور ناوے تے مجبور میں ایسے میر محمد جلسہ سی حضرت مولانا حافظ ہے محمد یایہ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ دے پینڈوے جلسہ خوٹ رادا کشن پر چاہو ہے ہسے بڑی دیر دی گالے میں تقریر واسطے چلا گیا بھیان کرن لگا پولیس دی گھڑی چلی گئی اہنا کہ ہم اللہ بھی منظور انہوں کی رفتار کرنا ہے ایسا تقریر نہیں کرن دے نہیں میں کہا تقریر میں کران گا بھئی خموش ہو جو تقریر میں کران گا میں کہا انشاءاللہ تقریر کران گا اگر پھڑنا جے دے پھڑ لو پھر یاد رکھے تو انہوں کی تے رب نہ پھڑ لے کی تے رحمان نہ پھڑ لے کی تے عرش والا نہ پھڑ لے میں تقریر کران گا انشاءاللہ پھڑنا جے دے پھڑ لو میں تقریر کی تھی ایک وابی منو کہن دا ہے مولانا صاحب ایچھے کھلو وہ میں اپنی بیوی دا برکہ لے ہونا وہ پھڑ لو ایچھے گیلری چھو لنگ کے پران چلو وہ تھے تو انہوں کارپو چاوان گے ساڑھے پنڈوں تسی کی رفتار نہ ہویا میں کہا ہون نارے پہ ہمار دس ہیں حضرت مولانا منظور صاحب کہ ہونے میں انہوں منظوران بی بی بنانا چاہتے ہیں میں کوئی منظوران بی 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 ہاں میں کوئی منظوران بی بی ہاں کہ جناب ہونے میں برکہ پا کے جاؤں ہاں سنو صدیق کی صداقت ہمارے پاس ہے فاروق کی عدالت ہمارے پاس ہے عثمان کی صغاوت ہمارے پاس ہے علی کی شجاعت ہمارے پاس ہے بلال کی ازان ہمارے پاس ہے مدینے والے کا نظام ہمارے پاس ہے رب کی علوہیت ہمارے پاس ہے مصطفیٰ کی ختم نبوت ہمارے پاس ہے دین ہمارے پاس ہے سرات مستقیم ہمارے پاس ہے مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے ہاتھ باندھنے کے لیے سینہ ہمارے پاس ہے سید السکلین ہمارے پاس ہے حسن و حسین ہمارے پاس ہے اور رفعیدین ہمارے پاس ہے فاتح خلف الامام ہمارے پاس ہے سچا مذہب اسلام ہمارے پاس ہے اور اس اسلام پہ اس مسلک اعلی حدیث پہ ہماری کروڑ جان قربان ہے ہمارے جیتے جی نہ رب کے قرآن پہ آ جائے گی نہ محمد کے فرمان پہ آ جائے گی نارے تکبیر حاج تروام مشکل کشا عظمت مصطفی عظمت مصطفی علماء اعلی حدیث مسلک حق اعلی حدیث مولانا منظور احمد مجاہد صاحب آخری جال کرو آخری پھر پاڑے کو اجازہ چاہوں بس کر میری پتری راستگل لیا بھیلوے دیا مغدا ساری رات لنگ گئی ابھی سنا مولانا صاحب ابھی سنا ایک مولوی تقریر پہ کرے دسہ منٹہ بعد کوئے تو میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں پھر شروع ہو جائے پھر کوئے آخری بات پھر شروع ہو جائے پھر کوئے آخری بات پھر شروع ہو جائے میں کہا چنگی تقریر آخری بات ادی رات آج دی علماء نے کڑی اکل مندی کی تھی ہے حافظ عبدالعوی ازدانی صاحب مختصر خطاب مولانا حنیب ربانی صاحب مختصر خطاب اے اکل مندی تدنائیوں دیئے وہ بندہ تقریر کر رہے تو کڑی کڑی کڑے صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا ایک گالے کر کے پھر دسہ پندرہ منٹہ بعد کوئے صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا پھر بھی یا پنیا منٹہ بعد صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا ایک بابا کہیں ڈا پتر اسی بھی فس گیا تیرا ٹیم مک نہیں سکتا آج جنگا بھائی دو صدا کر کے بیان کرنے سے مومد یہ بڑی بات اندھی ہے بڑی بات اندھی ہے لو کانا اتنی دیر دو بینا تو آنو مبارک دینا تے آخری دنیا میں کس میں چلی ہوئی پھر دیو صافیہ شہر آمی چون شہر پیارا جس دا نام بہاڑی شہر آمی چون شہر پیارا جس دا نام بہاڑی میں ڈپ دی جان دی سا لوکو پیر میرے میں تاری میں ڈپ دی جان دی تے چنگیز ہیں شہر آمی چون شہر پیارا جس دا نام بہاڑا جنج ساری ولیاں دی میرا مرشد لوکو لاراوے جانج میں ہے سوڑ ساٹے کھولو کیا بات مدینے دی خشبو آبی چو خشبو وکھری سونے نبی دے پسینے دی مکہ تے مدینے دی کیا بات میرا لیے جی تھے تردارے آ لوگو کونین دا والی مکہ دیونی گلیو سونے دیونی ڈلیو مدینے دیونی گلیو سونے دیونی ڈلیو دوسا راج راج تک آئے جی دی کملی کالی ہے جی گال سنوالی جی تڑ پہ جاؤ پر وانے ہو آبے زمزم تو سوڑا اور تو فاکی ہونہ راج راج کے پیہا جی اتھلا او بالی ہے جی تڑ پہ جاؤ تڑ پہ جاؤ ہر مین چلے جاؤ کنی سنو اکھی وے خواہو کنی سنو اکھی وے خواہو ہر مین چلے جاؤ کنی سنو اکھی وے خواہو منارہ وچوں گونج دیئے جو ازان بلالی ہے صدیق فاروق نرالینے پھل خوشبو والینے اونا پھلا وچ ستائے سونے پاغ دمالی ہے انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے عظمت کے لیے جانے قربان کریں گے کہو انشاءاللہ اٹھ کے کہو انشاءاللہ ذرا مل کے کہو انشاءاللہ پھر وقت آئے گا انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا وآخر اداوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا عالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم منصر الاسلام والمسلمین اغائی جمیل بیگم کو ٹی پتر ساڈا دعا کروا اللہ انہو دس پتر عطا فرمائے اللہمہ صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی عالی ابراہیم اینکا حميد مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی عالی ابراہیم اینکا حميد مجید لا عور دے پروانیہ نے ریکارڈ قیام کر دیتا ہے ساڑھے چار وجہ تک بیڑا بڑی بات ہے پانجوا چلے ہیں پونے پانجے اللہ اللہ یا اللہ انہوں نے بیڑا قبول فرمال اللہ ریکارڈ قیم کر دیتا ہے بے مثال لاہور دا جلسہ الحمدللہ کہیں چی امر صدود ہے جلسہ جامعہ امہ حبیبہ لیل بنات دا جلسہ لا جواب تے بے مثال تے باکمال اللہ اسنو قبول فرمال یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیش یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیش سبحان ربی کا رب العزت امہ یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین